نمسکار دوستو کیسے ہیں آپ سب آئی ہو آپ سب اچھے ہوں گے خوش ہوں گے ویلکم ٹو مائن نیو بلوگ اور یہاں پہ دیکھیں صبح کا ٹائم ہے لگوز ساڑھے پانچ بچ چکے ہیں اور میں اپنا لگ گئی ہوں کام پہ صبح کی سب سے پہلے اٹھتے ہی میں جھاڑو ہی لگاتی ہوں ایک بار ہاتھ وغیرہ دو گئے سب سے پہلے تو میں گرم پانی پیتی ہوں اٹھ کے پانی پی کے اس کے بعد میں فیس وغیرہ ہو گئے پھر مہا دھو کے تو میں جھاڑو لگاتی ہوں رسوئی میں جانے سے پہلے اور یہاں پہ بس اس کے بعد میں دیکھیں برش وغیرہ کر لیا ہے مہا دھو لیے اب میں جاؤں گی کیچن میں کھانا بنانے کے لیے کیونکہ بچوں کے لیے ہمجھے کھانا بنانا ہے بچے جائیں گے سکول اور یہاں پہ آج بچوں کی سپیسل فرما اس تھی کہ ممہ آج صبح ہم لنچ میں پنیر لے کے جائیں گے تو اسی کی تیاری کرنے لگی ہوں تھوڑا سا ٹائم تو خیر ان چیزوں کو بنانے میں زیادہ لگ جاتا ہے تو اسی وجہ سے منکہ نہیں چلو جب بچے کہہ رہے ہیں پہلے میں کہہ رہی تھی منکہ جب آو گے بنا دوں گے کہہ رہی تھی گڑڈو کیا دونوں ہی اچھے سکھا لیتی ہے پنیر کو تو وہ کہہ رہی تھی کہ نئی ممہ مجھے لے جانا اور وہی والا لے جانا جو آپ بناتے ہو میں اس کو کہہ رہی تھی منکہ بھجیا سی بنا دوں جو آپ بناتے ہو وہی بچوں کو میرے بچے نا ایسے ہیں جیسا کھانا چاہے کئی بھی کھان لو لیکن ان کو نا میرے ہاتھ کا کھانا ہی سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے تو کئی بھی جیسا بچے سکول میں ایک دوسرے کے ساتھ سیئر کر لیتے ہیں تو وہاں بھی سب بولتے ہیں میرے بچوں کو کہ آپ کی ممہ کھانا کھانا اچھا بناتی ہے کہتی ہے ایشو بھی اب دیکھو چھوٹی ہے لیکن پھر بھی وہ بتاتی ہے ممہ میری فرینڈ کہتی ہے کہ آپ کی ممہ کھانا بھوٹیش کی بناتی ہے تو اور بچے دیکھے خوش ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو اچھا بھی لگتا ہے کہ ہاں ہماری ممہ کی تاریف کرتے ہیں اور میرے بچے ایسے ہیں کہ اگر کوئی کھانا دیتا ہے نا تو تھوڑا بوتا ہی چکتے ہیں اصل میں سب کھاتے ہیں لیسون وغیرہ تو یہ لیسون نکاتی سب سے بڑی پروبلم یہ ہے ہمارے گھر میں کہ پھر اس کی سمیل ان کو زیادہ آتی ہے یہ ہو جاتا ہے تو سب کا اپنا الگ الگ وہ ہے تو آج کہہ رہی تھی کہ ممہ جو آپ بناتے ہو وہی والی بنانا جیسے بھی مطلب جس طریقے سے آپ بناتی ہو گریوی والی تو یہاں پہ دیکھیں بس میں نے مسالے وغیرہ تیار کر لیے اور جو میرا چوپر تھا وہ تو ہو گیا خراب اب جب مجھے مسالے پیچھنے ہوتے ہیں تو مکسی اٹھانی ہوتی ہے اور مکسی وغیرہ میں کام کر رہا ہوں تو تھوڑا کام زیادہ فیلی جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو میری ریسیپی تو پتہ ہی ہے کائی بار میں نے سیئر کی اور یہاں پہ بس دیکھیں پیاج بگیرہ بھونک ہے اس کے بعد میں نے ٹوٹر ڈال لیا اس کے اندر ڈال دیئے مسالے اور اب بس پھر تھوڑی دیر پکا لوں گی تھوڑی سی میں نے اس کے اندر ڈال دی تھی ملائی ملائی ڈالنے کے بعد پھر میں نے اس میں ڈال دی ہے دہی تو اسی طریقے سے پوری گریوی بنا کے تیار کر دوں گی ایسے ہی بناتی ہوں آپ کیسے بناتے ہوں گے مطلب سب کی اپنی الگ الگ ہے لیکن میں زیادہ تر ایسے ہی بناتی ہوں اور میرے بچے اس چیز کو بہت پسند کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں وہی ٹوٹر اچھی طریقے سے پک چکے ہیں جب انہوں نے اول چھوڑ دیا مسالے کے ڈال گئی میں نے ٹوٹر ڈال لے پھر میں نے اس میں تھوڑی سی ایک چمچ بھر کے ملائی ڈال دی اور ملائی کا ٹیسٹ تو خیر پنیر میں الگ ہی آتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس سے جو گریوی ہے نا اس کا مطلب ایک الگ سائی ٹیسٹ ہو جاتا ہے اچھا لگتا ہے تو پھر میں نے تھوڑی سی دہی بھی فیٹ کے ڈال دیا ہے دہی میں نے جمائی ہوئی تھی وہی فیٹ لیا ہے اس کے بعد دیکھیں بس رکھ دوں گی پکنے کے لیے جب تک کی اوئل نہ چھوڑ دے دیکھیں اوئل دکھائی دے رہا ہے نا بس میرا مین یہ ہوتا ہے سبجی کی جو گریوی ہے وہ ہماری اچھی طریقے سے پکنی چاہیے تب ہی سبجی کا ٹیسٹ آتا ہے کئی بار ہم جلدی جلدی میں کیا کرتے ہیں کچھ لوگ کی فٹا پٹ بس یہ ڈالا وہ ڈالا اپنا ہوگی گریوی اور پھر پنیر ڈالتی ہے جلدی میں لیکن تھوڑا سا پنیر بنانے میں یہ مطلب پنیر اگر بناتے ہیں تو تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ ٹائم اس کی گریوی پکانے میں لگتا ہے جو یہ اوئل جب تک چھوڑتی ہے کافی ٹائم لگتا ہے تو یہاں پہ بس سبجی میری دیکھیں بنگی پنیر وغیرہ ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے پکنے کے لیے رکھ دیا آٹا وغیرہ لگا دیا بوٹل سب مطلب ریڈی کر دیا بس روٹی رہے گی بنانی جب تک میں نے اپنا کچھن کا کام کیا پھر بچے بھی اٹھ گئے بچے بھی اپنا نا دو کے تیار ہو چکے ہیں دیکھیں بچے دونوں اپنے آپ ہی ہو جاتے ہیں بس مجھے ان کی چھوٹی چھوٹی بنانی ہوتی ہے اور ایسو کے بالوں میں تھوڑا ٹائم جاتے لگ جاتا ہے کیونکہ ابھی چھوٹے ہیں ان کو ہتوں میں لینا مسکل ہو جاتا ہے کئی بار باتتی ہوں پھر نکل جاتے ہیں وہ کہتی ہے کہ ممہ سارے بال لے لو یہ نکل جاتے ہیں حالانکہ پین لگاتی ہوں لیکن پھر بھی پین میں سے بھی تھوڑے سے دکھائی دیتے ہیں تو اس سے بھی وہ پریشان رہتی ہے کہ نہیں ممہ سارے چھوٹی میں کرو تو ابھی تھوڑا ٹائم اور لگے گا اس کے جو بال یہ کٹے ہوئے تھے تو وہ چھوٹی تک آنے میں تو یہاں دیکھیں ایسو کی چھوٹی بن گئے آج ان کی ہے ایکٹیویٹی ڈریس اور یہاں دونوں تیار ہو چکی ہے دونوں کی اپنی ایسو دیکھیں سب سے پہلے ریڈیو گیا ہے پوری اپنا جو بیچ وغیرہ ہے اس کا وہ بھی میں نے لگا دیا اور بس ایسے ہی تو وہ اپنی دیدی کو پوچھ رہی دیدی آپ جب جھوٹی گڑڈو کو بھی پہلے ساید فورت یا فپت میں تھی تو اس کو بھی بیچ ملاتا اور یہ پوچھ رہی تھی کہ دیدی آپ کہاں لگاتے تھے اکھ یہاں ہی لگتا ہے سب کا ایسے ہی دونوں ایک دوسرے کو بول رہی ہے تو وہ کسی کی بات بتا رہی کہ ممہ ایک بچہ ہے ہماری کلاس میں جو دوسرا ہو کر لڑکا وہ یہاں پر لگتا ہے تو وہ ہی حسری ہے بتاتی رہتی ہے ایک دوسرے کی بات اپنی سکول کی اور پھر اپنا ایک دوسرے مطلب کہتی رہتی ہے میری کلاس میں ایسا ہے میری کلاس میں ایسا ہے اور یہاں پر بس اس کے بعد میں اپنا گڑڈو کی بھی چھوٹی بنانے لگی اور گڑڈو کی جو آپ کئی بار بولتے ہو اکیے گڑڈو بڑی اور ہی اپنی چھوٹی خود نہیں بنا سکتی دیکھو جی سب ہر چیز کا ہر کام نہیں کر سکتے اور مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے میں اپنی بیٹیوں کے لیے کام کرتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ بھی ایک تیکھیں ایک کومبینیشن ہوتا ہے اگر سارے کام وہ اپنے آپ ہی کر لگی تو پھر میرے سے کچھ نہیں کروائے گی تو نہ وہ میرے پاس اتنی لگنے کی بچوں کا ہو جاتا ہے جتنا کام ہم ان کا کریں گے اتنی ہی ہمارے پاس رہتے ہیں اور گھر میں تو خیر وہ اپنے آپ بنا لیتی ہے لیکن اسکول کی چھوٹی اس کو نہیں بنتی دو چھوٹی اپنے آپ اپنی جیسا گھر میں تو وہ اپنا بنا لیتی ہے اور میں بھی چاہتی ہوں کہ وہ میرے سے ہی بنوائے اور یہاں پہ دیکھیں بچے دونوں ریڈی ہو چکے ہیں بیک بگیرہ سب پیک ہے تو ایشو آگیا ہے چیکنگ کرنے کے لیے کہ ممہ نے کیسی سبجی بنائی اور دیکھتے ہی کہہ رہی کہ ممہ واو ایسے والی مجھے سبجی چاہیے دی ایشو کو گریوی سے والی سبجی اچھی لگتی ہے پنیر کی تو یہاں پہ دیکھیں بس میں نے گھڑو کو بول دیا میں نے کہا بیٹا میں روٹی بنا رہی ہے اور تم دونوں اپنا کھانا لگا کے جب تک بے فاسٹ کر لو تو گڑو لے گی ہے اپنا لگا کے تب تک میں ان کی جو لنچ کی ہے روٹی وہ بھی بنا دوں گی آج تو دونوں کھا کے بھی جائیں گی لنچ اور لے کے بھی جائیں گی کیونکہ دونوں کا فیوریٹ ہے جب کچھ ان کی چیز فیوریٹ ہوتی ہے تو تب تو یہ اپنا کھا بھی لیتی ہے لے کے بھی جاتی ہے لیکن جب نہیں ہوتی پھر تو ان کو دینی مسکل ہو جاتی ہے کلنا میں نے بنای تھی سملا مرچ پیاج والی بنانی تھی مجھے آلو آلی آلو ختم ہو رہے تھے تو میرا دھیان نہیں رہا مانگا میں نے پیاج ڈال کے بنا دی گڑو تو وہ کھا لیتی ہے پیاج وغیرہ کی سبج اس کو بہت پسند ہے لیکن ایشو نے تو تب ہی مو موڑنا شروع کر دیا پھر میں نے اس کے لیے لگ سے نمک جیرہ وغیرہ ڈال کے پراتھا بنایا تب وہ لے کے گئی ایسا کرتے ہیں بچے اور جو کچھ ان کی چیز فیوریٹ ہوتی ہے اس کو تو پھر مطلب اچھے سا پیٹ بر کیا کھا لیتے ہیں اور یہاں پہ بس دیکھئے میں نے اسکول کے لیے بھی ان کے روٹی بنا دی اور یہاں پہ بس اس کے پاپا ان کا لنچ پیک کرنے لگے اصل میں مجھے میرے سے کیا ہوا کل جیسے میں بچوں کے رات لنچ بوکس ووش کر رہی تھی ان کو دھو رہی تھی تو ان میں ربڑ سی لگی ہوتی ہے تو میں نے سوچا کافی دن ہو گئے یہ دھولی نہیں لائنہ نکال کے دھو تو ایک لنچ بوکس کی جو ڈبی ہے چھوٹے والی اس کی وہ ربڑ ٹوٹ گی تو وہ پھر ان کے جو لنچ بوکس ہیں یہ دو سال ہو گئے اور یہ بلکل بھی نہ لیکیج نہیں ہوتے بلکل بھی چاہے گریوی والی سبجی رکھ دو سکھی رکھ دو کیسی بھی رکھ دو سب سے بڑی بات ان کی یہ ہی ہے اور وہ ربڑ نکل گی تو سب اب اس میں سلکی جو گئی تو اس لئے مجھے وہ ایک لنچ بوکس دوبارہ لے کے آنا پڑے گا تو وہ ہی میں اس کے پاپا کو کہہ لتی پھر دوسرے لنچ بوکس کی ڈبی رکھی جس سے کی وہ کھولا وہ بھی گھڑو کھڑی کبھی ایشو شم کا گر جائے تو یہاں پہ دیکھیں بس ان کا پیک ہو گیا ہے لنچ اور اس کے پاپا نے لگا دیا اب میں اور بھی سب کے لئے بنا لیتی ہوں ساتھ ساتھ ہی روٹی تو فرنس ناستہ میں نے بنا دیا ہے اور بچے بچوں کے لنچ بغیرہ سب پیک ہو گئے اور وہ ہو گیا ہے بچے جانے کے لئے لیٹی چل مطلب دی بائی بوٹل رکھ دی دی دورنوں کی بیسٹو بلاک ایسو پیپر اچھے سکرکا بھائیے چیکنگ کر کے کام جلدی جلدی کرے تو فرنس بچے چلے گئے ہیں اور اب میں کروں گی گھر کا کام اور گھر کا آپ کو بتاؤں ابھی ابھی آنٹی کا فون بھی آ گیا کہ آج میں نہیں آؤں گی خونجہورہ فیور یہ بتا دیا تو آج میں تو آئیں گی نہیں بس مجھے ہی کرنا سارا کام تو میں اپنا کام لے کے ہی چلوں گی ابھی سہی کیونکہ ابھی پھر نہیں آئیں گی پھر میں ویٹ کروں گی کیا فائدہ تو ابھی کروں گی اور ادھر بس ناستہ تو میرا بنی گیا سبھی نے کر سبھی کے لئے میں نے بنا دیا کیونکہ بچے کا دے دیا اور پھر کنیہ کو بھی جانا کنیہ بھی ناستہ کر رہا ہے کنیہ کو باہر جانا ہے تو یہ بھی ناستہ کر کے بس آب نکل لگا ابھی جائے گا ابھی جائے گا بس جا رہا ہوں ہمراہ بسم پر تو بس یہ ناستہ کر گئی ابھی جا رہا ہے تو اس لئے میں نے پھر اپنا بھی بنا لیا میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ میں اپنا ریس کے پاپا کا ان کے بھی بنا کر رکھ دی روٹی میں کہانے لگے کہ ابھی بنا تھا بس پھر دوبارہ بنا لگی سب جی وغیرہ بنی گئی تھی تو بس اب میں اپنا لگتی ہوں سب سے پہلے میں کروں گے اپنی کیچن ساپ دیکھیں کیچن ابھی تو ہے ایسا ہی بھلی مطلب بچوں کو بیچا نا اس وجہ سے تو میں نے اپنا یہ ساری سمیٹھ دیکھتی ہوں ادھر پر کنو کا بھی دیکھیں صبح ہی صبح ڈھیر لگ جا کچھ رات کے دوب دادی تھے اور کچھ اب کھانے کے ہوگے تو اب میں سارا کر لیتی ہوں سب سے پہلے رسوئی کا ہی کرتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں بس میں آگئی ہوں اپنا کنیا کھانا کھانے لگ رہا اس کو میں نے دے دیا ہے لگا کے وہ اپنا کر رہا ہے بریک فاسٹ کیونکہ اس کو جانا ہے تو ابھی بس پھر ساتھ ساتھ میں نے بھی آنٹی بھی نہیں آئے گی تو مجھے ہی کام کرنا تو تھوڑا جلدی ہونے کی وجہ سے بھی میں نے بنا لیتی تو یہاں پہ بس میں ساتھ ساتھی اپنا کچھن ہی لے کر چلوں گی سب سے پہلے کچھن کی کلیننگ کروں گی اچھی طریقے سے اور پورا فیلی رہا ہے بس ہی اپنا یوگ بغیرہ کرنے لگے تھے پہلے چلے گئے تھے بچوں کو چھوڑنے کے لیے پھر آکے انہوں نے یوگ کیا اور بس تھوڑی دیر بعد کنیہ بھی چلا گیا تھا جب بریک فاسٹ کر کے اپنا پھر وہ بھی چلا گیا تھا تھوڑی دیر بعد بھائیہ کے ساتھ کچھ کام گئے تھے دونوں مطلب چلے گئے تھے دونوں تو یہاں پہ بس دیکھیں میں اپنا لگ رہی ہوں کیچن وغیرہ ساپ کرنے میں سب سے پہلے میں نے جو برطن تھے دھونے والے وہ سارے سنکھ میں اکھٹے کر دیئے اس کے بعد جو سبجی وغیرہ نکال نہیں تھی وہ بھی نکال تھی مگر چلو ہماری تو ہے تھوڑی تھی زیادہ نہیں بنائی تھی سبجی بس صوبے بریک فاسٹ کے لیے ہی بنائی تھی وہ زیادہ نہیں کی لنچ میں بھی چل جائے گی تو اتنی نہیں بنائی تھی اور ابھی بس دیکھیں میں اپنا رگڑ رگڑ کے پوری اچھی طریقے سے گیا سلیب وغیرہ ساری کر دیکھتی ہوں ساپ تو بس دیکھیں ادھر کا سارا ساپ ہو چکا ہے سلیب وغیرہ اب باری آ گئی ہے ادھر برتن ہوگی اور برتن دیکھیں کتنے سارے میرے گھٹے ہو رہے ہیں اور صوبہ ہی کچھ ایسی سبجی وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں زیادہ برتن یوں جاتے ہیں جیسا مکسی وغیرہ میں بنائے مسالے پیسے تو اس میں تھوڑا سا سوری برتن زیادہ یوں جاتے ہیں تو کافی سارے برتن ہو رہے ہیں اور صوبہ ہی دیکھیں کتنا ڈہر لگ گیا اور گھڑو کے پاپا یوں کہہ رہے ہیں کہ آج اتنے سارے برتن صوبہ ہی صوبہ ہوگی مکر روج ایسا ہی ہو جاتے ہیں اور رات کے جو دودھ وغیرہ کے تھے برتن وہ بھی رہ گئے تھے رات میں نے وہ نہیں ساپ کر رہے تھے کھانے کے تو میں کر لیتی ہوں جب کھانا پہلے کھا لیتے ہیں وہ تو میں ساتھ ساتھ کر دیتی ہوں لیکن جو یہ ہوتے ہیں دودھ داد باد میں پیتے ہیں تو پھر وہ نہیں مکرتی کبھی کر لیتی ہوں کبھی نہیں تو رات وہ کر نہیں پائی تھی تو اس لیے زیادہ برتن ہو رہے اور پھر اب کے بھی سارے نکال دیئے بس بچوں نے بھی کھایا کنیا نے بھی صوبہ سب پانی وغیرہ پیتے ہیں تو کھیر برتن ہو ہی جاتے ہیں صوبہ صوبہ ایسا لگ رہا جیسا کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کھانا کھایا ہوگا اور صوبہ کے ٹائم میرے ہوتے ہی ہیں کچھن میں اور کچھ رات کے بگتے چلو جی کوئی بات نہیں ابھی دیکھیں میں نے سب سے پہلے برتنوں کو ایک بار اچھی طریقے سے ساروں کو پانی میں نکال لیا اچھی طریقے سے کلین کر کے رکھ دیا ہے سائیڈ میں اس کے بعد میں نے سنکھ بھی مانج دیا ہے اچھے سے جھونا مار کے رگڑ کے اور اب جو برتن ہے وہ سارے میں مانج دوں گی ایک کر کے اچھے سے مانج دوں گی تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ آپ برتن اچھے سے نہیں مانجتی ہیں وہ ایسا کرتی ہے ایسا کرتی ہے پتہ نہیں بھائی مجھے تو پتہ نہیں چلا آج تک کہ میرے برتن مانجنے میں کیا کمی ہے کیا نہیں ہے میں تو اچھے سے ہی مانجتی ہوں رگڑ کے کئی بار دیکھو سب سے ہی ہو جاتا ہے کچھ بار برتنوں پہ کئی ایک آدھ بار کبھی پانچار دن میں ایسا نہیں مطلب روج نہیں کبھی کبھی کی چکنائی وغیرہ رہی جاتی ہے اور وہ اکثر ایسا لگتا ہے کہ میں اچھے سے نہیں کرتی کئی کومنٹ آتے ہیں کہ آپ اچھے سے نہیں دھوتی برتن ایسا نہیں ہے کیونکہ ابھی کم سے کم ان برتنوں کو دھونے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے 20-25 منٹ آدھا گھنٹا تو ان میں لگی گیا ہوگا سوروں کو تو پھر ٹائم تو لگتا ہی ہے تو اتنے ٹائم میں کریں گے کام کو تو پھر میں وہ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی سارا ہی تو بس برتنی برتن ہو جائیں گے اگر دکھاؤں گی تو تو اس وجہ سے میں آپ کو سپیڈ میں دکھا دیتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں جی فٹا فٹ پہلے میں نے سارے مانج دیئے ہم برتن اور اس کے بعد بس ان کو گوش کر دوں گی اس کے پاپا سائد یوگ کر رہے تھے تو ہاں یہ میں گئے تھے کنیہ اور نیرک بھائیہ تو ان کے ساتھ بات کر رہیتے پہلے بہاری تو سائد کچھ لینے کے لیے آئے تھے تو یہاں پہ دیکھیں بس میں نے سارے برتن سنکھ میں کر دیا مانج کے اس کے بعد جو یہ ٹوکرا ہے جو باسکیٹ ہے برتنو والی یہ بھی اچھی طریقے سے رگڑ کے خوب مانج دوں گی یہ بھی ساپ ہو جائے گی ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہوتا ہی ہے اپنے کام کرنے کا طریقہ تھوڑا الگ ہوتا ہے اور ہم اپنے طریقے سے کرتے ہیں تو تھوڑا اچھی طریقے سے ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو اور صوبہ کے ٹائم یہ کام زیادہ ہے اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ ابھی تک ساپ سفائی نہیں ہوئی دن میں نہیں بلکی اتنا جیسا یہ ٹوکرا بگیرہ دھونا جو یہ برتنوں کی رہک ہے یہ دھونا یہ تھوڑا دن میں اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ پھر سارے کو گلہ ہو جاتا ہے ان میں پانی زیادہ لگتا ہے اور صوبہ ہی صوبہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ ابھی پوچچا نہیں لگے بعد میں آرام سے ابھی مجھے پوچچا بھی لگانا ساپ سفائی بھی کرنی اس وجہ سے تو یہ ایجی لی ہو جاتے ہیں یہ ٹینسن نہیں رہتی کہ یہاں پہ گلہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں فٹا پٹ سے بس سارے برتن میں نے کر دیا کچن میری کلین ہوگی اب بعد میں میں یہ سبجی لائے تے رات منڈی سے تو یہ بھی میں نے نکال لی نہیں تھی جو ہری سبجی تھی وہ ساری فریج میں لگا دی اور جو آلوپی آج بگے رہتے وہ سارے نکال کر رکھ دیے باسکیٹ میں اور آج کلین میں مٹی بہت زیادہ آ رہی تو میں نے تھوڑے سا نیچے ڈال دیا جس سے کی مٹی جھڑ جائے تو بس جی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں کومنٹ کریں سبسکرائب کریں سیئر کریں تو پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بھائے بھائے رہ دے رہ دے